کورا عرض پر جانداروں کے رہنے کے سب سے بڑی جگہ کون سی ہے؟ جی ہاں ہمارا یہ سوال آج آپ سے ہے چلیئے آپ کو تین آپشن دیتے ہیں آپشن ون ہے خوشکی یعنی میدانی لکا جات آپشن ٹو ہے جنگلات یا پھر آپشن تھری سمندر نمکین پانی کے سمندر جی ہاں آپ نے صحیح جاننا آپشن تھری اس کا درست جواب ہے ماہرین کے مطابق نمکین پانی کے سمندر یعنی اوشین اب بھی حیات کے رہنے کا سب سے بڑا مسکن ہے ان میں سوڈیم کولورائیڈ یعنی نمک کی مقدار تین شارعہ پانچ فیصد ہے اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے آرٹک اوشین یعنی بحر منجمت الاشکہ کینیڈا رشیا اور یورپ سے اوپر والے سمندر کا حصہ آرٹک کہلاتا ہے پیسیفک اوشین یعنی بحر القاہل پیسیفک مزید دو حصوں پر مشتمل ہے نارت اور ساؤت پیسیفک نارت پیسیفک نارت امریکہ اور جپان کے درمیان میں ہے جبکہ ساؤت پیسیفک ساؤت ایشیا اور نیوزیلینڈ کے درمیان میں مجود ہے اٹلینٹک اوشین یعنی بحر اکیانوس اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نارت اور ساؤت اٹلینٹک نارت اٹلینٹک نارت امریکہ اور یورپ کے درمیان میں جبکہ ساؤت اٹلینٹک ساؤت امریکہ اور افریقہ کے درمیان میں مجود ہے انڈیا نوشن جس کو بحر ہند کہا جاتا ہے اسٹریلیا اور افریقہ کے درمیان میں جبکہ سری لنکا سے نیچے واقعہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ بلکل فری ہے بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں قرآن عرض پر یہ کل سمندری حصہ 71 فیصد بن مشتمل تھا جو کہ ریسنٹ ریسرچ کے مطابق 74 فیصد ہو چکا ہے اس لحاظ سے قرآن عرض پر خوشکی کا یہ حصہ 26 فیصد ہوا سینسس آف میرین لائف یعنی سمندری یا بھی حیات کی مردم شماری کے مطابق سمندر میں پائی جانے والی مخلوق کی تدات 22 لاکھ ہے ہر سال 2000 کے قریب نئی سپیشیز دریافت ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن عرض پر تین تہائی پر پھیلے ہوئے پانیوں میں ایسی دنیا عبادہ ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی اس کی مکمل دریافت سے کاسی نظر آتی ہے ان میں ویل کی اقسام سب سے منفرد ہے میرین لائف کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا جاندر بلو ویل ہے آج تک کسی بھی زندہ بلو ویل کا وزن تو نہیں کیا جا سکا مگر یہ وزن مرنے کے بعد ٹکڑوں کی صورت میں ہی ممکن ہو سکا ہے اس کا سب سے زیادہ وزن 200 ٹن ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی کہ 180,000 کلو آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگلات میں رہنے والا افریقن ہاتھی خوشکی کا سب سے بڑا جانور ہے جس کا وزن 6000 کلو گرام ہوتا ہے بلو ویل ان 30 ہاتھیوں کے برابر وزن رکھتی ہے جس میں اس کی زبان کا وزن ایک ہاتھی کے برابر ہے اس کی لمبائی 30 میٹر یعنی کہ یہ 100 فٹ لمبی ہوتی ہے اس کی عصت ان عمر 100 سال ریکارڈ کی گئی ہے اس دیو حیکل میمل کو عام طور پر مچھلیوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن یہ مچھلی نہیں بلکہ میمل ہے کیونکہ یہ اپنے بچے کو بولن کرتی ہے یہ روزانہ 23 ٹن خوراک کھاتی ہے جو کہ 8000 پونڈ بنتی ہے 2000 کے ایک سروے کے مطابق اس کی پانچ اقسام دریافت ہو چکی تھی جو کہ تعداد میں 10000 تھی 20 سدی کے شروع تک اس کے شکار کی ازادی تھی اس وقت تک یہ تعداد میں 2 لاکھ کے قریب تھی مگر بعد میں اس کے شکار پر پبندی آئید کر دی گئی آئی سی یو این کے 2017 کے سروے کے مطابق آج بھی اس کی تعداد 26000 کے قریب ہے یہ نورتھ اٹلینٹک، نورتھ پیسیفک، ساؤتھ پیسیفک اور انڈین اوشین میں پائی جاتی ہے اس کی سب سے زیادہ تعداد نورتھ اٹلینٹک اوشین میں موجود ہے ماہرین کے مطابق نورتھ اٹلینٹک سال کے زیادہ تر حصوں میں برک کی چادر سے ڈکا رہتا ہے اس لیے اس کے نیچے پانی کا دردہ حرارت نارمل رہتا ہے اس لیے بلو ویل کے ساتھ ساتھ آپ بھی حیات زیادہ تر بصیرہ نورتھ اٹلینٹک میں کرتے ہیں بلو ویل پچاس کلومیٹر فی گھنڈا کی رفتار سے سفر کرتی ہے سیٹلائٹ کے مطابق یہ ایک دن میں پانسو کلومیٹر تک کا سفر طے کرتی ہے یہ رفتار اس کی نورتھ اٹلینٹک اوشین میں پرتکال سے کبہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ریکارڈ کی گئی تھی موسیقی